بسم اللہ الرحمن الرحیم عمومن حج کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر زائد کا باپ حج نہیں کیا ہے تو زائد حج نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک باپ حج نہ کرے بیٹا حج نہیں کر سکتا اس غلط فہمی کی وجہ لاعلمی ہے اور اسی لاعلمی کے وجہ سے بہت سے اسے لوگ جو باوجود یہ کہ سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں اور وہ باسنی فریدہ حج ادا کر سکتے ہیں مہد یہ سمجھ کر کے ہمارے والد اور والدہ نے حج نہیں کیا میں کیسے حج کروں حج کے فرائض کے ادا کرنے سے محروم رہتے ہیں اسی طرح ہندوستان میں رہنے والے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قدس صاحبِ استطاعت ہیں کوئی رکاوٹ انہیں ادائی گئے حج کے لئے نہیں ہے لیکن مہد اس قیال سے حج کرنے سے رکے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ان کے والدین کا حج نہیں ہوا ہے حالانکہ جس طرح نماز ایک فرض ہے زکاة ایک فرض ہے روضہ ایک فرض ہے اسی طرح حج بھی ایک فرض ہے جس طرح نماز روضہ اور زکاة والدین کی نماز روضہ اور زکاة پر موقف نہیں اسی طرح بیٹے کا حج بھی والدین کے حج پر موقف نہیں ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی دولت دے رکھی ہو کہ وہ خود بھی حج کر سکتا ہے اور اپنے والدین یا والد یا والدہ کو بھی حج کرا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی حج کرا دے ان کے حج کی فکر کرنا بھی ان کے ساتھ حسنِ سلوک ہے اس کا انہیں ضرور عجر و سواب ملیں گا اور اس سے بڑھ کر ان کی مقبول دعائیں بھی ملیں گی جو رد نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ ہر بیٹے کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور اس کے ازباب بھی امین اگر اس قیال سے کہ ابھی تک والدین حج نہیں کیا اپنے فرید حج کو ملتوی رکھے گا تو ترک حج کا گناہ اس کے سر رہے گا ملاہدہ ہو فتاوہ محمودیہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اٹھتھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائیں اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعدوں ملے کے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں